بسم اللہ الرحمن الرحیم موجزات چاند کا دو ٹکڑے ہونا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی موجزہ دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے یہاں تک کہ انہوں نے ہرہ کو پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا یعنی ایک ٹکڑا ہرہ کی ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف یہ بخاری کی روایت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منہ کے میدان میں تھے کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا اور دوسرا ٹکڑا اس کے اس طرف پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اس پر گواہ ہو جاؤ یہ مسلم کی روایت تھی تنی کا رونا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسار کی ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ خطبہ دینے کے لیے پیٹھا کریں میرا ایک لڑکا ہے جو بڑھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو بنوا دے پس اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک میمبر تیار کیا اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے ایک تنے کے پاس درخ خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب جمعہ کا دن آیا اور حضور خطبہ دینے کے لیے اس میمبر پر بیٹھے جو بنایا گیا تھا تو خجور کا وہ تنہ جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے چیخنے لگا یہاں تک کہ قریب تھا پھٹ جائے اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میمبر سے نیچے اترے اور اس تنے کو پکڑ کر اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ اس بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جا رہا ہو یہاں تک کہ آخر ساکن ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس ذکر کی جدائی پر رویا ہے جو اس کے پاس ہوا کرتا تھا اور جس سے یہ سنا کرتا تھا یہ بخاری کی روایت تھی گھوڑے کا زمین میں دھنس جانا حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف آئے تو ایک کافر سراکہ بن مالک بن چاشم نے آپ کا پیتاک کو کیا تاکہ آپ کو پکڑ کر کافروں کے پاس لے جائے جنہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بددعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھز گیا اس پر اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ خدا تعالیٰ سے میرے لئے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اس نصیبت سے نجات دے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس سے نجات مل گئی یہ مسلم کی روایت تھی اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی پھر وہ سب بکریوں کے چرواہے کے پاس سے گزرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک پیالہ دیا اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھوڑا سا دودھ دوہا اور اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پھر حضور نے وہ دودھ پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا یہ مسلم کی روایت تھی اونٹ کا تیز رفتار ہو جانا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور میں ایک سوس رفتار اونٹ پر سوار تھا وہ سب اونٹوں سے آخر میں رہتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ کون ہے میں نے ارز کیا کہ میں ایک سوس رفتار اونٹ پر سوار ہوں اس لئے پیچھے رہ گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چھڑی ہے میں نے ارز کیا ہاں فرمایا کہ وہ مجھے دو میں نے وہ چھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے اس سے اونٹ کو مارا اور اسے ڈانٹا پھر وہ اونٹ اس جگہ سے چلا تو اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ سب اونٹوں سے آگے ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اس اونٹ کو میرے ہاتھ بیچ دے میں نے ارز کیا بیچنا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ آپ کا آپ کا ہی ہو گیا یعنی بلا معافضہ لے لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اسے میرے ہاتھ پر بیچ دو پھر فرمایا کہ میں نے اسے چار دنار کے عوض لے لیا اور مدینہ پہنچنے تک تجھے اس پر سواری کرنے کا حق ہے پھر جب مدینہ کے قریب پہنچے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے لگا آپ نے فرمایا کہ کدھر کا ارادہ ہے میں نے ارز کیا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے آپ نے فرمایا کہ کسی لڑکی سے کیوں نہ کی کہ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی میں نے ارز کیا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور کئی لڑکیاں چھوڑ گیا ہے اس لئے میں چاہتا تھا کہ کسی ایسی عورت سے شادی کروں جو تجربہ کار ہو اور بیوہ ہو تاکہ ان کی دیکھ پال اچھی طرح کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے پھر جب محمدینہ ونورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال جابر کو اونٹ کی قیمت ادا کر دو اور اسے زیادہ دے دینا پس انہوں نے حضرت جابر کو چار دنار دیئے اور ایک کی رات سونا زیادہ دیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ دیا ہوا کی رات مجھ سے کبھی علیہ دا نہیں ہوتا وہ قیرات جابر بن عبداللہ کی تھیلی میں ہمیشہ رہتا ہے اور اس سے کبھی جدہ نہیں ہونے پاتے یہ بخاری کی روایت تھی قیرات دینار کے بیسویں یا بیسویں حصے کو کہتے ہیں حافظے کا تیز ہو جانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سے حدیثیں سنتا ہوں مگر انہیں بھول چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اسے پھیلایا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنایا اور اس چادر میں ڈال دیا پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لو چنانچہ میں نے اسے اپنے اوپر لپیٹ لیا اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا یہ بخاری کی روایت تھی ابو جہل کا دہشت زدہ ہونا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا موں نعوذ باللہ خاکہ لوگ کرتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں اسے جواب دیا گیا کہ ہاں اس پر اس نے اپنے بتوں لات اور عزہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ لات کی قسم اور عزہ کی قسم اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں نعوذ باللہ ان کی کردن روندھوں گا یا ان کے موں کو مٹی میں رولا دوں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ پھر جب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اس نیت سے آیا کہ نعوذ باللہ آپ کی گردن روندے مگر پھر لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کچھ چیز سے بچ رہا ہے اس پر اسے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہال پیدا کرنے والا منظر ہے اور بازو ہیں پھر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا عزو عزو نوچ لیتے یہ مسلم کی روایت تھی اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ بیان ہوا ہے کہ جب دشمن اسلام ابو جہل ایک فاسد ارازے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حضور کے اور اپنے درمیان ایسی حولناک چیزیں نظر آئیں کہ وہ آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناؤذب اللہ حملہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا اس حدیث میں جو بازووں کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ اسے فرشتوں کے بازو نظر آنے لگے جو اس بات کے لیے تیار تھے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی گستاخی کرے تو اس کی تکہ بوٹی اڑا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی سزا ملنا حضرت سلمہ بن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھا وہ بولا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کرے تو نہ کر سکے حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو حضور کا حکم آنے سے انکار کیا تھا وہ تکبر کے باعث تھا اور وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعد دعا کر نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ اپنا ہاثھ اپنے موت تک اٹھا ہی نہ سکا یہ مسلم کی روایت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت کے پیچھے سے دیکھ لینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ نماز میں امامت کراتے ہوئے میرا مو اس طرف ہوتا ہے اور میں دیکھ نہیں سکتا کہ میری پشت کے پیچھے تم کس طرح نماز پڑھ رہے ہو نہیں ایسے نہیں ہے خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا خوشوہ خضور چھپا ہوتا ہے نہ تمہارا رکو اور نہ سجدہ بے شک میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے سے یہ بخاری کی روایت تھی